اس ویڈیو میں سکھ آرتی کی پرسٹ بھومی اور شریعہ نانک دیو جی نے اس آرتی کی رچنا کیسے کی تھی اس کے بارے میں آپ کو کچھ جانکاری دیں گے آرتی کے کچھ انچ بھی آپ کو سڑائے جائیں گے 1930 کے دشک میں ہندی سینیما کے مہان کلاکار سورگی بلاج سانی شانتی نکتن میں پڑھایا کرتے تھے ایک دن انہوں نے شریعہ رویدرنات ٹیگور جی سے کہا گردیو آپ نے بھارت کا راشتری گام لکھا ہے آپ اب ایک انترلاشتری گام کیوں نہیں لکھ دیتے ہیں ٹیگور نے مسکرا کر کہا انترلاشتری گام تو سولوی سٹادی میں شریعہ رویدرنات دیو جی نے لکھ دیا تھا ٹیگور کا سنکیت سکھ آرتی کی طرف تھا اس کا دوسرا ارث پرکاش پر بھی ہوتا ہے ٹیگور شریعہ رویدرنات دیو جی کے دوارہ لکھی ہوئی آرتی سے اتنے پرہاویت ہوئے تھے کہ انہوں نے اس کا بنگاری بھاشا میں انواج بھی کر دیا تھا آج بھی ہر شام رہراس صاحب کے پاتھ کے بعد ہر گردوارے میں وہاں کے راگی راگ دھنشری میں اس آرتی کو اپنی مجھور آواز میں گاتے ہیں اس آرتی کو سن کر من کو اسیمیت شانتی ملتی ہے یہ ایک ایسا انبھا ہوتا ہے جو سنگیت کے مادھیم سے بھکت کو سیدھا ڈرنکار سے جوڑ دیتا ہے شریگروہ ارجن دیو جی نے شریگروہ گرنچ صاحب میں اس کو بہت ہی سنگا ڈھنگ سے لکھا ہے آرتی کیرتن صدا آنند ارثات پرہو کی پرسنسہ کا دائم پرہو کی آرتی ہے اور اس سے اسیمیت آنند پرابت ہوتا ہے اس سمیے کے اتھیاسکاروں نے لکھا ہے کہ ایک باہ شریگروہ نانک دیو جی اور ان کے مطر مردانہ جگنات مندر پوری میں پہنچے ہیں گروہ صاحب نے اپنی یہ وشو وکیات آرتی پندرہ سو چھے میں رچی تھی اس مندر کے وہاں کے پجاری ہر شام ایک بھب آرتی کا آئیت کرتے تھے ایک بہت بڑے پھال میں بہت سے دیے جلا کر رکھے جاتے تھے اور چارہ طرف فول اور اگربتیاں سجائی جاتی تھی اس پھال میں گہنے اموتی اتیادی بھی رکھے جاتے تھے اور آرتی پرارب ہوتی تھی سانس میں ڈھول اور ان یو وادی انتر بجائے جاتے تھے گھنٹیاں بجتی تھی اور دھرم گھرنتوں کے منتروں کا اچارن کیا جاتا تھا شریفر نانک دیو جی بھکتی بھاو میں ڈوبے رہنے والے سانت تھے اور ان کا ادیش پرہو کی سچی بھکتی کے دورہ مانو جاتی کو ایک کرنا تھا اور بھگوان کا ایک ہی روپ ہوتا ہے بتانا تھا ان کی طرح ہی انسند جیسے کہ کبیر رامانند چیتن نینام دیو ٹکارام اور رامداز جی بھی بھگوان کے نیراکار روپ میں وشواش کرتے تھے لیکن مندر میں جو بھگوان جگنات کی مورتی تھی وہ نہ تو کسی آکار کی ہی تھی اور نہ ہی نیراکار تھی تھی نانک اس کمکار روپ کو دیکھ کر اسمنجس پہ فض گئے وہ بھکتوں کی گہن بھکتی دیکھ کر چکیت ہو گئے تھے انہوں نے جگنات کی وشو ویہاپکتہ کو سمجھ لیا اور اپنے یہ ڈھن سے بھگوان کا کیردن کرنا شروع کر دیا نانک نیراکار کی اپاسنہ کرتے تھے اور لکش تھا ایک اومکار ان کا وشواش ایشے برہنم میں تھا جس کا کوئی روپ نہیں ہے اور وہ ست نام پر جوڑ دیتے تھے اور تھا بھگوان کے سچے نام کیردن پر وشواش کرتے تھے نانک جی نے جگنات پوری میں دیکھا کہ پجاری لوگ کرم کانڈو اور ویدی ویدھانوں پر زیادہ دھیان دے رہے تھے جبکہ بھگوان میں ان کا سچا پریم ویقت نہیں ہو رہا تھا نانک صاحب نے دیکھا کہ زیادہ تر بھکت اس آرتی میں دل سے نہیں ڈوبے تھے بلکہ وہ درشن کا آنند لے رہے تھے پھر بھی نانک صاحب اتنی بھمویا آرتی کو دیکھ کر بہت ہی پرباویت ہوئے سبھی بہت ہی بھکتی بھاو سے بھگوان جگنات کی مورتی کو دیکھ رہے تھے جیسے کہ وہ آج بھی کرتے ہیں نانک بھی سمجھویت سے بیٹھ رہے ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے جب مندر کے پجاریوں دیکھا کہ نانک جی تو الگ بیٹھے ہوئے ان کی آرتیوں اور ویدی ویدھانوں کے پرتی اداسین تھے انہوں نے اس کو بھگوان جگنات کا نرادر مانا جب آرتی سماعت ہو گئی انہوں نے نانک سے پرشن پوچھنے شروع کر دیئے اور کہا کہ وہ آرتی کے سمجھ ایک ستھان پر بیٹھے کیوں رہے جبکہ ان کو بھی اپنے بھکتوں کی طرح کھڑے ہونا چاہیے تھا انہوں نے گروہ جی کے سنت ہونے پر ہی پرشن اٹھا دیئے گروہ جی سبھی آکشپوں کو ایسے سنتے رہے جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہ ہو کچھ دیکے بعد گروہ نانک دیو جی نے بولنا شروع کیا میرے پیارے بھائیو کیا ہمارے جگنات صرف یہاں اس کاٹھ کی پرتیمہ میں ہی ویدیمان ہے کیا ان کی پرخر چمک ان کے دوارا بنائی گئی ہر چیز میں سے نہیں جھلکتی ہے کیا بھگوان جگنات کی مہمہ بینا ان کرم کانڈوں اور ویدی ویدھانوں کے محسوس نہیں کی جا سکتی ہے اس سمجھ تک گروہ نانک دیو جی نے بھگوان کی واسطفیت شکتی کو سمجھ لیا تھا انہوں نے اس پرتیمہ میں بھی وشو ویعاپکتہ کھوڑ لی تھی بولتے سمیں نانک بہت ہی بھاہوک ہو گئے اور انہوں نے کچھ پت دکھنڈ گانے شروع کر دیے انہوں نے اسی سمیں ایک مہارتی کی لتنا کرنا لی انہوں نے کہا کہ جب بھگوان سر شکتیمان ہے اور سر ویعاپت ہیں تو میں ایک ایسے تھوڑے سے دیئے جلا کر اور کچھ دھوپتیاں بھال کر ان کی پوجا کر سکتا بھگوان کی پوجا تو اتنی بھمبے ہونی چاہیے جتنے کہ وہ بھمبے ہیں کرنانک دیو جی نے اپنے مجھر سور میں مہارتی گانی شروع کر دی انہوں نے گاہ کر بتایا کہ پورا آکاش ایک تھال ہے جس میں سورج اور چندرمہ دیئے ہیں پوجا کے لیے ہیں تارے اور گرہ ہیرم ہوتی ہیں پوراڑک میرو پروت اپنے چندن کے برکشوں کے ساتھ دھوپتی ہے اور چاروں طرف بہنے والی ہوا بھگوان کا پنکھا ہے آرتی کے کچھ انش سنیے اس کے بعد آرتی کا ارث پرسطت کیا جائے گا دھنا شری مہلا پہلا آرتی گگن میں تھال راو چند دی پک بن تار کا منڈل جنک موتی ڈھونک ملے آن لو پون چو رو کر سگل بن رائے پھولانت جو تھی کیسی آرتی ہوئے بھوکھنڈنا تیری آرت انتا شبد واجانت بھیری سہس تاو نین نن نین ہے توہیں کو سہس مورت ننہ ایک دو ہی سہس پد بھیمل نن ایک پد گند بھی سہس تاو گند ایم چلت مو ہی سب میں جوت جوت ہے سوئے تست جانن سب میں جانن ہوئے گرساکھی جوت پرگٹ ہوئے جوت اس باوے سو آرتی ہوئے ہر چرن کمل مکرند لو بطمنوں ہند دنوں موہے آئی پیاسا کرپا جل دے نانک سارن کو ہوئے جاتے تیرے نائے واسا پورا آتاش پوجہ کا تھال ہے جس میں سورے اور چندرمہ دیئے ہیں تارے اور سور منڈل کے گرہ تمہارے ہرے موتی ہیں چندن سے سوگند سے بھری آوا آپ کا آکاشی پنکھا ہے ساری بلسپتی جوتی روپ پربھو کی آرتی واسطے پھول دے رہی ہے یہ جیوان کے جنم مرن ناش کرنے والے ہیں قدرت میں کیسی سندر تیری آرتی ہو رہی ہے سب جیوان میں چل رہی ایک ہی جیوان ترنگے مانو تیری آرتی کے واسطے نگارے بج رہے ہیں آپ ہی بھے ناشک ہیں آپ کے پویتر نام کی اویکت دھنی چاروں طرف ہمیشہ گلتی ہے سب جیوان میں ویعاپک ہونے کے کارن ہزاروں تیری آنکھیں ہیں پر نرکار ہونے کی وجہ سے ہے پربو تیری کوئی آنکھ نہیں ہے ہزاروں تیری شکلیں ہیں پر تیری کوئی بھی شکل نہیں ہے ہزاروں تیری سندر پیار ہیں پر نرکار ہونے کے کارن تیرا ایک بھی پیار نہیں ہے ہزاروں تیری ناکھ ہے پر تُو ناکھ کے بھی نہیں ہے تیری ایسے چمتکاروں نے مجھے حیران کیا ہوا ہے سارے جیوان میں ایک وہی پرماتنہ کی جیوٹی برت رہی ہے اس جیوٹی کے پرکاش سے سارے جیوان میں پرکاش سوج بوجھ ہے پر اس جیوٹی کا گیان گرو کی شکشہ سے ہی ہوتا ہے گرو کے دوارا ہی یہ سمجھ پڑتی ہے کہ ہر ایک کے اندر پرماتنہ کی جیوٹی ہے اس سربعیابت جیوٹی کی آرتی یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس کی رجا میں ہو رہا ہے وہ جیوٹی کو اچھا لگے پرکاش کی رجا میں رہنا ہی پرکاش کی آرتی کرنا ہے ہے ہری تمہارے چرن روپی کمل فولوں کے لیے میرا من لل جاتا ہے ہر روز مجھے اس رس کی پیاس لگی ہوئی ہے مجھے نانک پپیہے کو اپنی میہر کا جل دے جس کی برکت سے میں تیرے نام پر ٹکا رہا ہوں شیرگلو نانک دیو کے دورا گائی اس مہا آرتی کو سن کر سبھی پجاری اور تیر تھے آتری ان کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے سبھی بہت ہی اتجت تھے انہیں نے تو ایسا پہلے کچھ بھی نہیں سنا تھا ان کی مذہر آواز اور شبدوں نے سب کے دلوں کو چھو لیا تھا پجاریوں کو بھی آواز ہو گیا کہ ایک مہان آتما ان کے مندر پر پدھاری تھی اس آرتی کو شیرگلو نانک دیو جی نے سویم ہی رچا تھا حالانکہ ان کے بعد چار پدھکھنڈ اور بھی جوڑ دیئے گئے تھے جگنات کے روپ کا وردن کرتے ہوئے نانک نے کہا تھا آپ کی آنکھیں نہیں ہیں پرنتو میں آپ کی تیکشن درشتی محسوس کر سکتا ہوں آپ کے ہاتھ نہیں ہیں پرنتو میں سب کو اپنے آلنگان میں لینے والے اس پریم پونڈ اسپرش کو محسوس کر سکتا ہوں آپ کا ناک نہیں ہے پرنتو میں آپ کے سانس کی گرمی محسوس کر سکتا ہوں آپ کے کان نہیں ہے پرنتو میں جانتا ہوں کہ آپ میری ونتی سن سکتے ہیں آپ کے پاؤں نہیں ہیں پرنتو میں آپ کے چرن کملوں کے پوجا کرنے میں اپنے دن بتانے کی کلپ نہ کر سکتا ہوں اس آرتی میں بعد میں بھکت رویداز جی نے بھی کچھ پردکھنڈ جوڑ دیا تھے بھکت رویداز جی پیشے سے ایک موچی تھے ان کے لکھے ہوئے شروع بھی شریگرو گرنٹ صاحب میں سمیلت کیے گئے ہیں سننے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دنے بات